یہ کون تھے؟ کون؟ مشتاق بریلوی یہ تم کس سے پوچھ رہے ہو؟ پھر کس سے پوچھ رہے؟ یہ ہے میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے آپ سے خود سے کہ کیا میں نے مشتاق بریلوی کو پڑھا ہے پھر مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ہاں؟ پھر مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اول تو میں تمہیں بتانے رہا ہوں اور اگر فرض کرو بتا بھی رہا ہوں تو اس میں برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ کون تھے مشتاق بریلوی؟ مر گئے ارے بھائی میں ان کو نہیں جانتا اس لیے پوچھ رہا ہوں کس سے پوچھ رہے ہو؟ آپ سے مجھے نہیں پتا مشتاق بریلوی کون ہے اب یار اس طرح یہ پروگرام نہیں ہوگا یہ پروگرام اس طرح ہوئی نہیں سکتا جن کو میں جانتا ہوں ان کو تم نہیں جانتے جن کو تم جانتے ان کو میں نہیں جانتا ہوں تو پروگرام کیسے ریکارڈ ہوگا؟ اب میں تمہیں ایک آئیڈیا دیتا ہوں کہ میزبان خاموش رہے اب مہمان بولے گا بیج میں ٹھوک نہ مزا میرا پروگرام سوال جواب کا پروگرام ہے لعنت ہے ایسے پروگرام پر جس میں میزبان کو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ تم کس سے بوجھ رہے ہو؟ آپ سے؟ کیا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ تم کیوں بوجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو پھر بلایا کیوں تھا؟ اب آپ کہوں یا تم کہوں تم نے مجھے فون کیا تھا کہ میں اس پروگرام میں آنا چاہتا ہوں تم آنا کر دیتے کیا پتہ آپ معقول بھی نکل سکتے تھے؟ فضول کی بات مت کرنا یہ لفظ اور یہ جملہ صرف میرے والد مرحوم اس سے کہہ سکتے تھے کہ میں معقول بھی نکل سکتا تھا جب انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا تو کسی اور کی جرت تو مجال نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جملہ مجھے کہے کہ آپ معقول بھی نکل سکتے تھے اگر آپ کو میری بات پوری لگی ہے تو میں شر گندہ ہوں کیا دیکھ رہے ہیں لگ تو نہیں رہے ہو کیا ابے شرمندگی چہرے سے تپکنی چاہیے تپکنی آپ کے ایک دوست ہیں وجہد علی خان انہوں نے مجھ سے بتایا تھا کہ آپ کو ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ پر عبور حاصل ہے وہ سالہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے وجہد علی خان یہ سٹیٹمنٹ دے کہ اس نے مجھے پھسانے کی کوشش کی ہے بڑائی کم وقت اور منحوس انسان ہے وہ بتاؤ اگر ہمیں ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ کے سبجک پر عبور ہوتا تو ہم جب ہجرت کی ہم نے ہندوستان سے تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں سیدھا بوٹان چلے جاتے ہیں سبجکٹ کیا ہے آپ کا میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں کہ سبجکٹ کیا ہے با خدا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ مجھے تم سے ملنے کا بہت اشتیاق دا جی 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 بلکل صحیح نہیں نہیں پہلے اشتیاق پہ مجھے کچھ یاد آنے دو ہاں یاد آیا اشتیاق حسین قریشی کیسے ہیں کسی بھی پروگرام کی ایک تمیز ہوتی ہے جب تک میں اپنے مہمان کو تمیز سکھاتا ہوں آپ لوگ اشتہارات دیکھیں آئیے پروگرام کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے ہیں ہمارے ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت میں میز بان کو بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف میمان کو ہمہم 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 ہم 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 بتتمیزی کرنے کی اجازت ہے یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں یہ مولانا عبوکرام آزاد نے کہا تا جب وہ پندیت جواللال نہرو کے میمان تھے آپ کو کیسے پتا لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیگم نے میرے دازہ سے کہا تھا تاریخ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا سبجیکٹ کیا ہے پولیٹکس سیاست میں آپ سے سیاست پہ بات کر سکتا ہوں نہیں کیوں اس کے لئے سامنے والا اپنی ٹکر کا ہونا چاہیے ٹکر کا شادی شدہ ہیں میں اگر شادی شدہ ہوں تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہو اور اگر میں شادی شدہ نہیں ہوں تو تمہیں کیا فائدہ ہو یہ کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بغیر فائدے کے کوئی بھی کوئی بات نہیں کرتا آج میں اپنی تہذیبی روایت کو توڑا ہوں پہلا پروگرام ہوگا جس میں میزبان مہمان سے بدتمیزی کرے گا اب آپ سن لے جب ہم فورٹی سیون میں ہندوستان سے جب ہم نے ہجرت کی تھی تو جانتے ہیں ہم کیا چیز ساتھ لائے تھے کیا لائے تھے دو بقسے پوچھئے ان بقسوں میں کیا تھا ان بقسوں میں کیا تھا ان میں تھی گالیاں چھپن سال میں ایک بقسہ ہم استعمال کر چکے ہیں آج دوسرا بقسہ آپ کے پروگرام میں کھولیں گے بدتمیزی سٹارٹ کیجئے کبلا کتنے پروگرام اس کے انہر جا چکے ہیں ستہ انوے ستہ انوے پروگرام میں تمہیں قسم ہے کہ کسی میمان تم سے یہ کہا کہ بدتمیزی شروع کیجئے نہیں کہا نا میں آج دوسرا بقسہ کھولوں گا مہترم اس سے اچھی جگہ نہیں ہوگی اس بقسے کو استعمال کرنے مہترم میری بات سنیں آپ میری بات سنیں میں آپ سے کیا کہوں اگر کوئی پروگرام بغیر بدتمیزی کیے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اس پروگرام کا لطفی کچھ اور ہے آپ کی صحت ٹھیک ہے اگر میری صحت ٹھیک ہے تو تمہیں کیا فائدہ اور اگر میری صحت خراب ہے تو تمہیں کیا فائدہ بہت سے سوال انسان بغیر فائدے کی بھی پوچھ لیتا ہے میں تمہیں بیمار لگ رہا ہوں ذہنی طور پہ یا جزمانی طور پہ میں بیمار لگ رہا ہوں نہیں نہیں لگ رہا ہوں تو پھر یہ سوال کیوں پوچھا کہ میری صحت کیجئے بلا وجہ مو سے سوال نکل گیا چلے آپ ہماری سیاست پر ہمارے ملک کے سیاست پر کچھ روشنی ڈالیں گے دیکھو اثر ہمیں بات یہ ہے کہ میں سیاست پہ کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا اس لیے کہ میں ٹارچ اپنے ساتھ نہیں لایا اور ٹارج جو ہے وہ چلتی ہے الادین سیل سے بلکہ یوں کہیے کہ پورا پاکستان اللہ اور دین پہ چل رہا ہے لیکن اللہ معاف کرے روشنی نہیں نکل رہی ہے قرب قیامت ہے